ساتوہ اصول دعا کسرت سے دعا کیجئے اللہ سے کسرت سے دعا کیجئے دعا کے بڑے فائدے ہیں لیکن دعاوں کے تعلق سے اتنی غلط فہمی ہے ہمارے پاس اتنی غلط فہمی ہے کہ اللہ رحم کرے کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں میں نے سنا اللہ تو ہماری سنتا ہے نہیں کیا فائدہ بکار کے فائدہ ہی کیا ہے اتنے بار بکارا میں کب سے مانگا اللہ سے یہ چیز نہیں ملی اللہ تعالی نے تجھے وہ چیز نہیں دے کر تیری دعا خبول کی ہے اس لئے کہ ہو سکتا ہے تیرے لی وہ چیز لینا یا تیرے حاصل کرنا خیر کا باعث نہیں تھا رب العزت نے اپنے حکمت سے تیری دعا کو نہیں سن کر سن لی تیری تو اس سے وہ چیز دور رکھی یہ بات ابھی نہیں سمجھتی ہے تھوڑے دن بعد سمجھتی ہے انسان کو پھر کہتا بہت اچھا ہوا اللہ نے جو کچھ کیا جب وہ چیز میری دعا خبول نہیں تو آج میں فرز جاتا تھا سمجھیا تو دعا مانگتے رہیے مانگتے رہیے کیونکہ دعائیں جب انسان مانگتا ہے وہ تین میں سے کوئی ایک شکل میں خبول ہوتی ہے تین میں سے کوئی ایک شکل میں خبول ہوتی ہے کیسے وہ تین شکلے کیا ہیں آئیے حدیث سنتے ہم حدیث کے اندر الفاظ دیکھئے آداب المفرد کی یہ روایت ہے کوئی مسلمان جب کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطہ رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے تین میں سے ایک چیز ضرور عطا فرما دیتا ہے تین میں سے ایک چیز ملتی پہلا کیا اس کی دعا جلد خبول کر لیتا ہے جو مانگا وہ مل گیا جلدی مل گیا یا اسے زخیرہ آخرت بنا دیتا ہے وہ دعا آخرت میں اس کا بدلہ دیں گی آپ کو یا تیسرا اس جیسی کوئی مسیبت اس سے ٹال دیتا ہے مطلب اس دعا کے انڈنسٹی کے اعتبار سے کوئی اس لیول کی مسیبت کو سرکا دیتا ہے اس لیے میں نے کہا دعا نہیں سن کر اللہ آپ کیوں کہ میری سنتا ہے وہ سنتا ہے دعا خبول ہوتی ہر حال میں شکل ہی الگ الگ ہے اور آپ کو بتائیں آخرت میں جو زخیرہ بنیں گا کیسا ہوں گا روایت میں آتا ہے کہ بندہ جب نام عمال کو دیکھیں گا اور کہیں گا اللہ یہ فلا فلا نہیں کیا تو میں نے نہیں کی تھی تو اللہ تعالیٰ بیان کریں گا کہ یہ وہ دعائیں تھی تیری جو میں نے خبول نہیں کی بندہ کہیں گا کاش اللہ تم میری ایک بھی دعا دنیا میں خبول نہ کیا ہوتا جو بدلے بھی لیں گے اس کے آخرت لیکن دعا مانگتے رہی مانگتے رہی مانگتے رہی اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہی دعا عبادت ہے دعا عبادت ہے ٹھیک تو لہٰذا دعاوں کا کسرت سے احتمام کریں